اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج آپ دوستوں کے ساتھ انٹی ایجنگ کے حوالے سے سہگ سکن جن لوگوں کی سکن کے اوپر فائن لائنز ہیں ایج کے ساتھ سکن کے اوپر ایجنگ سائن آگئے ہیں ان کے لئے ریمیڈی شیئر کروں گی اس ریمیڈی کو ہم گھر کی چیزوں سے کچھ گھرے لو انگریڈنٹ سے ہی تیار کریں گے ریکن اس کے ریزرٹ بہت ہی اچھے ہیں ایک چمج کے قریب یہاں پہ ہم شامل کریں گے چاول کا آٹا چاول کا آٹا آپ کی سکن کو فیر بھی کرے گا اور سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا اس کے ساتھ یہاں پر یہ ایک سکربر کا بھی کام کرے گا ہاں چمج کے قریب ہم شامل کریں گے پھولر ارکھ ملتانی مٹی جو کہ آپ یہ اوپن پورس کو شرنگ کرے گی اور اس کے ساتھ اڈھلکی سکن کو ٹائٹ کرے گی اس کے بعد ہمیں ایک ایگ چاہیے ہوگا ایک انڈے کی سفیدی کا ہم اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں انڈے کی سفیدی سے بڑھ کر آپ کی سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے کوئی ہوم ریمڈی ہو نہیں سکتی اس دی انڈے کی سفیدی کو اگر آپ سمپل بھی گھر میں بیٹ کر کے اس کو ایک فومی شکل میں جب یہ آ جائے تو استعمال کریں اپنے چہرے کے اوپر تو اس سے بھی آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے بہت زیادہ فرم ہوتی ہے لپت ہوتی ہے صرف یہ تین چیزیں ہیں ایک چمل چاول کا آٹا آدھا چمل ملتانی مٹی اور ایک انڈے کی سفیدی ان تینوں چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ یہاں پہ ہلکا سا روز وارٹر استعمال کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ایک چمل چاول کا آٹا آدھا چمل پھولر آردھ ملتانی مٹی استعمال کریں گے تو وہ ایک انڈے کی سفیدی کے اندر بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گی لیکن مکسنگ تھوڑی چان لگا کے کرنی پڑے گی کیونکہ انڈے کی سفیدی اتنی جلدی بیٹ نہیں ہوتی اتنی جلدی مکس نہیں ہوتی لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بلکل لیکوڑ سی کنسسٹینسی آ جائے گی اسی طرح کی کنسسٹینسی کو آپ نے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد کسی بھی برش کی ہیلپ سے آپ اسے اپورڈ ڈریکشن کے اندر اپنے چہرے پر لگائیں گے تاکہ آپ کی سکن اچھی طرح سے اوپر کی طرف اپ لپٹ ہو ٹائٹ ہو کیونکہ یہ ہی ہمارا مقصد ہے ویسے تو کوئی بھی فیس ماسک جب آپ یوز کرتے ہیں تو اسے اپورڈ ہی لگانا جائے گے لیکن خاص طور پر اگر سکن ٹائٹننگ کے لیے اسکن کو اپ لپٹ کرنے کے لیے آپ کوئی ماسک یوز کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اسے اپورڈ ڈریکشن کے اندر لگائیں کیونکہ جیسے جیسے یہ ماسک ڈرائے ہوگا ویسے ویسے آپ کی سکن جو ہے وہ اسی سائٹ پر ٹائٹ ہوتی جائے گی سیٹ ہوتی جائے گی تو قریباً ٹوانٹی فائیو مینٹ میں یہ خوشک ہو جائے گا ٹوانٹی فائیو مینٹ نہیں تو تھرٹی مینٹ میں ہو جائے گا جب یہ ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ تہی یا پھر پانی پینوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ پہلے اسے ہلکا ہلکا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ڈرائے ہو جائے گا تھرٹی مینٹ کے بعد تو پھر میں نے کیا کیا میں نے تھوڑا سا پانی نیا اپنی فنگر ٹپس میں اور پہلے اسے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا کیونکہ اگر ہم اسی طرح سے اسے رگڑ کے اتارنا شروع کر دیں گے تو آپ کی سکن جو ہے اس میں بہت زیادہ سکریچ پڑ سکتے ہیں جبکہ ہم نے اس اپنی سکن کو خراب نہیں کرنا جس تھی پہلے تھوڑا سا گیلا کر لیجئے گا جن لوگوں کی سکن جو ہے وہ اویلی ہے تو وہ اسے دہی کے ساتھ کر لیں وہ آپ ان پر پانی کے ساتھ کر لیں جن لوگوں کی سکن جو ہے وہ ڈرائے ہے تو وہ اسے مل کے ساتھ فل کریم مل کے ساتھ کر لیں لیکن اچھی طرح سے پہلے آپ ویٹ کریں گے اور پھر جنٹلی ہلکا ہلکا سا آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنا ہے میں یہاں پر آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ دکھا رہی اس کے لئے شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کافی سکتی سے مساج کر رہی ہوں لیکن آپ نے بہت جنٹلی مساج کرنا ہے اس کے بعد سمپل بارٹر سے جب آپ دھویں گے تو خود فرق محسوس کریں گے کہ آپ کی سکن فیر بھی ہو چکی ہوگی سوفٹ بھی ہو چکی ہوگی اور لفٹ بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ بہترین ریزلٹ چاہتے ہیں تو پھر اسے روزانہ رات کے وقت استعمال کر لیا کریں اور اس کے بعد آپ نے ہلکا سا ڈرائی کرنے کے بعد کوئی بھی موچرائزر جو آپ کی سکن کی ایک کورڈنگ ہو جو آپ نائٹ کریم رات کو یوز کرتے ہیں آپ اسے یوز کریں اور پھر سو جائیں گھر میں فیملی میں پرینڈز میں کسی کو ضرورت ہو تو ضرور اس ریموڈی کو ان کے ساتھ شیئر کریں ابھی تک ساتھ ہیں ریموڈی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ نے اپنی سکن کو موچرائز کرنا نہیں بھولنا عام روٹین میں بھی جن لوگوں کی سکن کے اوپر فائن لائن آ جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سکن کی کیئر نہیں کرتے سکن کو ڈیپلی ہائیڈریٹ اور موچرائز رکھا کریں اور خاص طور پر اس ریموڈی کے بعد تو آپ نے لازمی موچرائزر استعمال کرنا ہے اب مجھے اجازت دیں پھر کسی اچھی ریموڈی کے ساتھ حاضر ہوں گے تیل دین اللہ حافظ